ہلو ناظرین و سامین پاورفل ہیلتھی ٹپس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو ایڈیو کا پٹنا یا فٹ کریکس کے متعلق ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کے وجوہات کیا ہے اور پھر گھر میں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہی بتانے والے ہیں ناظرین و سامین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا پورا وزن جو ہے وہ ہمارے پاؤں کے اوپر ہوتا ہے ہمارے پاؤں جو ہے ہمارے جسم کو سپورٹ کرتا ہے اس لئے پاؤں کو صحت مند رکھتا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمارے ہی ایڈیاں یا پاؤں جو ہے یہ پڑ جائے تو پھر یہی سے مختلف قسم کے انفرکشن جو ہے ہمارے باڈی کے اندر جا سکتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے پاؤں صحیح طریقے سے دونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے سپورٹ سے وہ بھی دو کے دوپ میں رکھ کے خوش کرنا چاہیے بعد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے بعض اوقات اس کریک سے پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے سونے سے پہلے اپنے پاؤں کو گرم پانی سے دونا چاہیے اور دونے کے بعد جو ہے کوکورٹ آئل پلس لیمن اور ٹرمیرک پاورڈر جس کو ہم ہیلتی بولتے ہیں اس کو میلا کے جو ہے اس کے اوپر لگانا چاہیے جس طرح ہم ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے تو اس سے ہی آپ کے جو کریک سے یہ اس سے ختم ہو جائیں گے اور یہ صحیح ہو جائیں گے ناظرین و سامین اس کے وجوہات کیا ہیں اس کے بہت سے وجوہات ہیں جن میں سے ایک بائل جس کو ہم سفرہ بولتے ہیں اس کی زیادتی ہے کیونکہ ہماری جسم میں اس کی سفرہ زیادہ ہو جاتی ہے جس سے مختلف قسم کی بیماریاں خاص کر فوٹ کریکس ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اب ہمارے جسم میں سفرہ کی زیادتی کیوں ہو جاتی ہے اس کی ایک جو ہے وہ رات کو صحیح طریقے سے نین نہیں کرنے کا جو ہے ایک وجہ اور کھانا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ رات کو صحیح نین نہ لینے سے جسم میں سفرہ بول بڑھ جاتی ہے اور پھر اس سے اس قسم کے مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں دوستے وجوہات میں ناظرین پیکل وغیرہ کھانا چھار جس کو ہم بولتے ہیں فرائیڈ رائس ہے اسی طرح زیادہ جو ہے وہ چکنائی والے چیزیں کھانا جنگ فوڈ وغیرہ کھانا جو ہے اس کے وجوہات میں شامل ہیں تو ناظرین یہ چیزیں جو ہے ایوائٹ کرنا چاہیے بازار سے چیزیں جو ہے نہیں کھانا چاہیے تاکہ یہ مسائل جو ہے ختم ہو جائے اب جسم میں اگر سفرہ کی زیادتی ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے ہفتے میں ایک بار سیسم آئل سے بات لینا ہے جس کو ہم تل کا تل بولتے ہیں تل سیسم جو ہے اس کے تل سے بات لینا جو ہے ایوائٹ کی پٹنے کے لیے بہت زیادہ گفید سمجھا جاتا ہے اس سے جو ہے یہ فوڈ کریکس بہت جلدی جو ہے وہ ٹیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اُسامین کافی چائے کا زیادہ پینہ جو ہے اس کے وجوہات میں شامل ہے اس لئے اس چیزوں کی زیادتی جو ہے اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے زیادہ گفی زیادہ چائے جو ہے پینہ صحت کے لیے نفسان دستہ پہ دوسکتا ہے اب گرمیس کا علاج کیسے ممکن ہے ناظرین اُسامین ہم آپ کو بتائیں کہ کوکورنٹ آئل لیمن ترمیر پر وغیرہ جو ہے یہ ملا کے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہینہ میندی اور ترمیرک پاورڈر ہیلڈی سن بولتے ہیں سونے سے پہرے اس کو مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے لگائے رکھنا ہے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے گرم پانے سے اس کو دھونا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایلویرہ جل راہ ایلویرہ جل جو ہے وہ اس کے اوپر آپ لگائے رکھے اور تیس منٹ بعد جو ہے گرم پانی سے دھو لیں تیسرا ایلویرہ جس کا ہے نیم آئل کسٹڈ آئل کیسٹر آئل جس کو ہم بولتے ہیں اور ہیلویرہ میرک پورڈر اس کو آپس پہ مکس کر کے اپنے ریڈیو پہ لگائے اور تیس منٹ کے بعد جو ہے گرم پانی سے آپ اس کو دھو لیں چار نمبر پہ ناظرین ہمارے پاس اس کا دوسرا ٹوٹکا ہے ٹھوٹا سا پیاز لے کے اس کو کیسٹر آئل جس کو ہم ارن کاتی بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر کے یہ اپنے ریڈ کی ایلیا جو ہے اس کے اوپر لگائے اور تیس منٹ کے بعد جو ہے اس کو گرم پانی سے آپ دھو لیں تو ان چیزوں سے جو ہے آپ کا جو فوٹ کریکس ہے یا ایلیا کا جو پٹنا ہے اس سے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا اس کا ہی بہت اچھا علاج ہے اور یہ سارے مسائل ہیں یہ جو ہم آپ کو غریب علاج بتائے اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھ میں بلکی آئیکن بھی اندبا دیجئے تھاکہ ہر نئی آنیواری ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے موسیقی